بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم اگن بیک تو مائی چینل تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم فیزیو تھراپیس ٹو ایئرز ٹیکنیشن کورس کے حوالے سے آپ کو مکمل معلومات مہیا کرنے والے ہیں تو جیسا کہ ایک پہلے اس چینل پر ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پنجاب میڈیکل فکیلٹی نے کچھ پیرا میڈیکل کورسز ہیں جنہیں ایف ایسی پری میڈیکل کی ایکول قرار دے دیا ہے تو فیزیو تھراپیس ٹیکنیشن بھی انہی کورس میں سے ہے یعنی کہ فیزیو تھراپیس ٹیکنیشن بھی ان کورسز میں ویبل ہے جو کہ ایف ایسی پری میڈیکل کی ایکول ہے یعنی کہ اگر آپ دو سالہ فیزیو تھراپیس ٹیکنیشن کورس میٹرک بائیولوجی سائنس میں اگر آپ کا ہے اور میٹرک کے بعد آپ لوگ فیزیو تھراپیس ٹو ایئرز کورس کر لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ایف ایسی کر لیا لیکن اس کے فوائد ایف ایسی پری میڈیکل سے کئی زیادہ ہیں جو کہ آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے لگے ہیں تو بھائی سب سے پہلے ہم اس کے بینیفٹس اور اس کا ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میٹرک بائیلوجی سائنس کے بعد یہ فیزیو تھرابیس ٹیکنیشن کا کورس کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو نمبر ون پہ ہے کہ اس کی ریمانڈ بہت زیادہ بھر رہی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے ڈی پی ٹی چار سالہ سنا ہوگا لیکن یہ دو سال والا اور وہ بھی آفر میٹرک یہ بہت بڑی اپرٹیونٹیز ہیں جو ہمارے ٹائم میں نہیں تھی لیکن آپ جن سٹوڈنٹس کے لیے ہیں ان کے لیے گولڈن ٹائم بن چکا ہے اس میں آپ کو ریوارڈنگ سیلری مل جاتی ہے اس کے بعد اس میں آپ کو کیریئر اپرٹیونٹیز فورن ایف ایسی کے سوری ایف ایسی نہیں میٹرک کے بلکل بات مل جاتی ہے یعنی کہ جب آپ لوگ سولہ سال کے عمر میں میٹرک کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھارہ سال کے عمر میں آپ کا فیزیو تھرابیس ٹیکٹیشن کورس بڑا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ سیم ایز ایسی وہی اپرٹیونٹیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ ایف ایسی پری میڈیکل سے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جوب بھی مل جاتی ہے اب اس میں جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا میٹرک بائیولوجی سائنس میں ہونا اشید ضروری ہے یعنی کہ آپ کے سوبجیکٹ فیزیکس کے منسٹری اور بائیولوجی ہونا ضروری ہے تو ہی آپ لوگ یہ فیزیو تھرابیس ٹوئیئرز ٹیکنیشن کورس کر سکتے ہیں آپ کی جو ایج ہے وہ میکزیمم ٹھرٹی فائیوئیرز ہو یعنی کہ اس سے اگر آپ کی اباب ویج ہے تو آپ نہیں کر سکتے لیکن اگر اس سے کم ہے ابھی آپ ٹھرٹی ہے ٹھرٹی ٹوکی ہے یا ٹونٹی ایٹ ٹونٹی سیون جتنے بھی کے بھی ہیں اور آپ نے میٹرک بائیولوجی سائنس میں کیا ہوئے تو آپ سمجھیں یہ کورس آپ کے لیے ہی بنا ہے کورس کی ڈوریشن صرف دو سال ہے یعنی کہ وہ ہی ٹائم آجاتا ہے جو کہ ایف ایسی میں آپ لوگوں نے ٹائم انویسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو بلیس رہنا ہے جب تک آپ کسی اچھی فیلڈ میں نہیں آجاتے لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو ایزا فیزیو تھرپیس ٹیکنیشن ایسسٹنٹ آپ کو جوب مل جاتی ہے اب اس کے ٹو ٹائمز پیپر ہوتے ہیں اور یہ پارٹ ون پارٹ ٹو اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے پاس آجاتا ہے ایف ایسی آجاتا ہے اور میٹرک آجاتا ہے اگر اس کی سیلری کی بات کی جائے تو اس کی بہت آپ کو اٹریکٹیف سیلری مل جاتی ہے سٹارٹنگ سیلری اگر آپ کسی اچھے سینئر فیزیو تھرپیسٹ ریپیٹی ڈوکٹر کے پاس کام اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سٹارٹنگ سیلری تو 50,000 تک مل ہی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ ہائیلی ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ 4 years کا کورس اس کے بعد کر لیں تو آپ ایک اچھے پروفیشنل ڈوکٹر بن جاتی ہیں فیزیو تھرپیسٹ اور اس کا ایڈمیشن پروسس کیا ہے اب جو سٹورنٹس میڈرک پاس انہوں نے کر لیا ہے اور وہ یہ فیزیو تھرپیسٹ کورس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ نے کوئی اچھا پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ فائنڈ کرنا ہے جو کہ افیلیٹ ہو پیرا میڈیکل پنجاب میڈیکل فیکیلیٹی سے یعنی کہ کوئی ریجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہو اور افیلیٹ ہو اس کے بعد آپ کی تمام ڈوکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے جس میں آپ کا میڈرک کا ر پیرا میڈیکل کولیج میں وزیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں تمام سٹیز میں بن چکی ہے پھر آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سب میٹ کروانا ہے جب آپ کی ڈوکومنٹس بلکل ریڈی ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے اپنے ڈوکومنٹس کو ریڈی کر کے اپلیکیشن کو سب میٹ کروا دینا ہے اگر آپ لوگوں کو اس کے ریگارڈنگ مزید معلومات چاہیے تو میرا خود کا بھی بہت سارے افیلیٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ میری باتچیت ہے تو اگر آپ لوگ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے آپ کو اپنا نمبر لکھ دیا ہے so guys thanks for watching my video and don't forget to subscribe my channel مزید اچھے چھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے informative conservations کو subscribe کر لیجے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنے خیال رکے کا laugh please ملتے ہیں